فخر آپ آریف الوی صاحب کے بیان کا کیسے تجزیہ کرتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کیا اثر ہو سکتا ہے اس کا علینا بنیادی طور پر یہ جو آپ نے آریف الوی صاحب کا دکھایا بیان یہ دو اس میں حصے ہیں ایک تو وہ اعتصاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اعتصاب کرنا چاہتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی جو الیٹ ہے وہ اعتصاب نہیں ہونے دیتی اور دوسرا جو بات کس سے کرنی چاہیے میں دوسرے حصے پہ پہلے بات کرتا ہوں جو اعتصاب کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا ہر شہری چاہتا ہے کہ ملک جو ہے پاکستان یہ کرپشن فری ہو اور اس میں جو زیرو ٹولرنس ہونی چاہیے کرپشن کے حوالے سے لیکن انفرچنیٹلی جو کرپشن کو میر کرنے کا ایک جو انڈیکس ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو سی پی آئی ہوتا ہے کرپشن پسپشن انڈیکس اگر ہم اس کو دیکھیں تو عمران خان کا جو دور حکومت شروع ہوتا ہے دوہزار اٹھارہ سے لیکے دوہزار بائیس تک جو پاکستان میں کرپشن کی جو رینکنگ ہے وہ ایک سو سترہ سے ایک سو چالیس تک پہنچ گئی تھی اتنے زیادہ برے حالات تھے جو کرپشن کے حوالے سے یہ جو اعتصاب کا عمران خان اور پی ٹی آئی نعرہ لے کے آئے تھے تو اعتصاب دور کی بات ہے وجہ اس کے کرپشن ہی پاکستان میں بڑھ گئی تھی اور اس کا واضح طور پہ جو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی جو رینکنگ تھی اس سے ریفلیکٹ ہو رہا تھا تو اعتصاب اگر وہ شروع کرنا ہے تو ماضی سے بھی کریں اور ان کے دور سے بھی کرنا چاہیے تو یہ بلا تفریق کسی کا بھی وہ اعتصاب کریں یہ ایک اچھی بات ہے اور جو دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں بات کس سے کرنی چاہیے گھر کے مالک سے کرنی چاہیے یا مالی سے کرنی چاہیے دیکھیں یہ ابھی کچھ ماہ پہلے تک یہ صدر پاکستان تھے اور جو صدر پاکستان کا عوضہ ہے وہ آئینی ط اور پہ تمام جو مسلح افواج ہیں اس کے یہ جو ہے وہ کمانڈرین چیف ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے یہ جو ہے انہوں نے کچھ ملاقاتیں کروائی بھی صحیح اور اس کے حوالے سے بات چیت کرنے کے حوالے سے تو وہ مالی والی حصیت جو وہ کہہ رہے ہیں سیاستدانوں کو وہ اس طرح کی وہ وہ کر رہے ہیں دوسرے لفظوں میں تو یہ خود بھی جب یہ ان کے پاس اختیارات تھے اس طرح انہوں نے کیوں نہیں کسی سے بات کروائی اور جو پی ٹی آئی کے جو تحفظات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا جو بھی تو وہ ان کو پہلے ہی ریزولف کرانا چاہیے تھا اگر اسی کو اگر ہم آگے دیکھیں تو ابھی کچھ ہفتے پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے باقیدہ طور پر یہ اس کا اعلان کیا تھا کہ بات چیت ہو سکتی ہے اگر پبلکلی معافی مانگی جائے نو میں کے حوالے سے لیکن اس کے بعد دیکھا ہے ہم نے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے الٹا نام لے کے آرمی چیف کا اسٹیبلشمنٹ کا اداروں کا ایس ای ایف سی کو ان تمام جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تو اس سے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی یا تو وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے یا اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ پریشر بیلڈ کر کے اسٹیبلشمنٹ کو بیک فوٹ پہ لے جانا چاہتے ہیں اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں لیکن میں اس کو ایک اور تناظر سے بھی دیکھتا ہوں یہ جو پارلیمنٹیرین یا سیاستدانوں کو جو آر ایف الوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مالی سے بات کریں ہمیں وہ کریں عمران خان دو ہزار دو میں پہلی دفعہ جو ہے بطور ایم اے نے وہ الیکٹ ہوئے تھے جو اس میں پاکستان میں پہلی دفعہ تو دو ہزار دو میں ان کو پاکستان جو پارلیمنٹ ہے اس کی دو سب سے اہم کمیٹیز تھی ایک جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے اور دوسری کشمیر کمیٹی ہوتی ہے یہ پارلیمنٹ کی جو سب سے امپورٹنٹ کمیٹیز ہوتی ہیں عمران خان ان دونوں کے رکن تھے ایک بھی میٹنگ انہوں نے بطور رکن ان کمیٹیز کے ابھی کب اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ پھر انہوں نے ریزائن کر دیا پھر اس کے بعد اگر ہم دوہزار تیرہ کا دیکھیں دوہزار تیرہ میں ان کے جو عراقین منتخب ہو کے آئے پھر دھرنے شروع ہو گیا اس کے بعد دھرنوں کے دوران انہوں نے استیفہ دے دیا تو پارلیمنٹ کو پھر ادھورا چھوڑ کے وہ چلے گئے پھر دوہزار اٹھارہ کی حکومت ہے ان کو حکومت ملی اس کا آپ نے دیکھ لیا جو بھی اس کے بعد ہوا تو ان کا جو ایک ٹیمپرمنٹ ہے بطور ایک سیاسی جماعت کے اور جو بطور عمران خان کے لیڈر کے وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی جمہوری روایات اور اس کے ساتھ جو پارلیمانی سیاست کے اوپر بلیف کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ غیر جمہوری اور پارلیمانی جو فورسز ہیں یا ایکٹرز ہیں ان کی بجائے یہ پریفر کرتے ہیں کہ جو نون الیکٹڈ یا غیر جمہوری جو فورسز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی بیکڈور چینل کے ذریعے جو بھی ہے اپنے لیے دروازے کھولے جائیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بلکل غل ان کو اگر بات کرنی ہے تو جمہوری قوتوں کے ساتھ بات کریں وہی راستہ نکال سکتے ہیں ایدروائز جو ان کو آپشن دی گئی تھی وہ تو انہوں نے خود ہی اس کو ان کے خلاف کیمپین کر کے وہ گوا دی ہے شہزاد آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جی بہت شکریہ علینا جو ڈاکٹر آر ایف فلوی کے جو بیان کا پہلا حصہ ہے کہ اعتصاب کیوں نہیں ہو سکتا میرے خال سے اس موضوع پہ ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ شاید کبھی انٹینشن ہوتی نہیں ہے کہ اعتصاب کیا جائے اور کسی کو کرپشن میں سزا دی جائے انٹینشن ہمیشہ یہ رہی ہے ریاست کی یا حکومتوں کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جیل میں ڈالیں اور اسی وجہ سے موقع ملتا ہے ملزمان کو ایک سیاسی بیانیاں بنانے کا کیا پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے ہم نے دیکھا پرویز مشرف کے دور میں جب نیاب کا قانون بنا اس کا بھی ایک یہی مقصد تھا کہ سیاسی پارٹیز کو سیاسی لیڈرز کو جو ہے وہ منزنا میں سے ہٹائے جائے پھر وہی نیاب باد میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے دور حکومت میں کیسے استعمال ہوا آج اگر ڈاکٹر آرے فلوی صاحب اعتصاب کی بات کرتے ہیں تو جو بوگس کیسز بنائے ان کا میرے خواہد سے وہی نتیجہ نکلنا تھا جو نکلا کئی مرتبہ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمارے ہیں تو ایسے کیسز بنتے ہیں کہ کوئی بوگس کیس ہو اس میں بھی سال سال ڈیڈڈ سال لوگوں کو جیل میں رکھا جاتا ہے ودایوٹ کنوکشن رکھا جاتا ہے اور کہیں پہ تو کوئی بہت سٹرونگ کیسز بھی ہوتے ہیں جس میں شاید بظاہر لگتا ہے کہ سزا ہونی چاہیے اوپر انڈ شٹ کیسز ہیں اس میں بھی سزا اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ جس طریقے سے وہ کیسز چرائے جاتے ہیں اور ان سے انٹینشن یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عرصہ اس کو فوری طور پر کسی بھی شخص کو جیل میں رکھنا ہے ڈیٹینشن میں رکھنا ہے تو اس وجہ سے ہمارے ہاں سیاسی کیسز بن جاتے ہیں اور جو مین مقدمہ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کی میرے خیال سے بڑی تاریخ ہے بہت سارے کیسز کی مثال اس میں دی جا سکتی ہیں آج بھی آپ دیکھ لیں جیسے ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا کیس ہے ایک ایسا کیس ہے جس میں واقعی عمران خان صاحب کو آگے وضاعت کرنی کی ضرورت ہے کہ کیا آپ نے جو ایک بینیفٹ دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے کیونکہ آپ کو زمین ملی ہے اس پر جواب آنا چاہیے لیکن جس طریقے سے اس کو ایک دوسرے کیسز میں سزا ملی ہے عمران خان کو کہنے کا ایک موقع ملا ہے پی ٹی آئی کو کہنے کا ایک موقع ملا ہے کہ یہ کیس بوگس ہے تو میرے خیال سے ایک تو کیسز کو جو چلائی جاتا ہے جو قانون سازی کی جاتی ہے جو قانون بنائے جاتے ہیں اسی وجہ سے کیس خراب ہوتا ہے جاتے دوسرا حصہ ہے یہ فقر کی بات بلکل درست ہے کہ جو رویہ رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا وہ دوسری جماعت تو اس سے بلکل مختلف رہا ہے یہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے کسی سیاسی ریڈر سے بات نہیں کرنا چاہتے اور یہ طرز عمل ہم نے پہلے بھی دیکھا چاہتا تھا جب یہ حکومت میں تھے حکومت کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ایک پاکستان کی تاریخ بھی ہے اور اس وجہ سے صرف پی ٹی آئی نہیں کوئی بھی حکومت جو کہ کوئی بھی پارٹی جو کہ رونگ سائیڈ آف دی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور اس کو اگر کوئی ریلیف چاہیے بات چیت کر کے اگر معاملات کو بہتر کرنا ہے تو ان کا بھی مطالبہ ہمیشہ سے یہ رہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے اگر تو دیکھیں یہ مداخلت بند ہو جائے انٹروینشن نہ ہو تو کوئی بات نہیں کوئی نہیں کہہ گی کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ گی کہ ہمیں ان سے بات کرنی ہے جو آپ کو لے کر آئے ہیں اب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت نواز شریف کا یا مریم نواز کا کیا بیانیا تھا کہ یہ کٹ پتلی ہیں ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے ان سے کیوں بات کریں ہم تو ان سے بات کریں گے جو ان کو لے کر آئے ہیں پاور ٹاکس ٹو پاور تو آج یہی جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کا بھی بیانیا ہے کہ جو ان کو لے کر آئے ہیں ان سے ہم بات کریں گے ان کے ہاتھ میں کیا ہے یہ ہمیں کیا ریلیف دے سکتے ہیں ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہوگا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے کیونکہ اگر جب بھی آپ نے بات کرنی ہے ایک جمہوری نظام کو بہتر کرنے کی اور اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ یہ انٹروینشن کا سلسلہ بند ہو تو اس میں تو سیاسی سٹیکورڈرز کو ملانا ہی پڑے گا جب بھی آپ بات کریں گے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے تو شاید آپ کی انٹینشن یہ ہوگی کہ کسی طرح ان سے بیک ڈور ڈیل کر کے ہم حکومت میں آ جائیں ہم ان کی رائٹ سائٹ پر آ جائیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا بیانیاں بلکل غلط ہے کہ سیاسی جماعتوں سے نہ بات کی جائے لیکن پاکستان کی تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک سیاست میں انٹروینشن رہے گی اسٹیبلشمنٹ کی تو مختلف پارٹیز یہ کہتی رہیں گی ان کی یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ ہمیں بات انہی سے کرنی ہے کیونکہ مسائل کا حل یا راستہ انہی کے ذریعے نکلے گا